السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو؟ I think آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کا میزمان آصف نیچر انڈ سائنس with آصف کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج آپ لوگ کو جو ایک نئی اکسیر ایک نئی انفارمیشن دینے آیا ہوں تو آج اس بوٹی کا ہم ذکر کریں گے جس کا نام شاید آپ لوگوں نے ایک لفظی تو سنا ہوگا لیکن اس کو آپ لوگوں نے آزمایا نہیں ہوگا دیکھیں یہ سٹارٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بیماریاں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں پہ توجہ نہیں دیتے یہ کتنی مولک ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ بوٹی جو کانوں کے درد بہرہ پن ہر طرح کی جو کانوں کی بیماریاں ہیں اس کے لئے شفایاب ہے اس کے لئے شفایاب ثابت ہوئی ہے آج اس بوٹی کا نام اور اس کا طریقہ استعمال بتانے آیا پیارے ویورز کانوں کی جتنی بھی امراض ہوں آپ کے کانوں میں بہرہ پن ہو کان کا درد ہو آواز کم سنائی دیتی ہو زخم ہو اگر اس بوٹی کا استعمال کیا جائے تو آپ کے یہ سارے امراض ختم ہو جائیں گے اور اس بوٹی کا نام ہے تطورہ تطورہ میں نے بول دیا کہ آپ نے جس پہلے الفاظ میں ہی سنا ہوگا تو آپ اگر اس کا پتہ اور استعمال جان جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے تطورہ آپ لوگوں نے لینا ہے اب آپ نے کہاں سے لینا ہے آپ تطورے کے پتے لے لیں ازنی مل جاتا ہے یہ تطورہ کے پتے لیں اور اس کا رس نکال لیں اور اب فار ایگزمپل آپ نے اس کا پانی نکال لیا پچاس ایمل تو اس میں سو ایمل تلوں کا تیل آپ نے یعنی کنشد بھی اس کو بولا جاتا ہے اور تلوں کا تیل بھی اس کو بولا جاتا ہے روگن جو ہے وہ آپ نے سو ایمل لینا اور دونوں کو یعنی ڈیٹس ایمل ہوگا آگ پر رکھ دینا ہے آگ پر آپ نے اس کو خوش کرنا شروع کر دینا جب وہ پانی جو تطورے کا ہم نے پتوں کا نکالا تھا یہ ہمارے پاس باقی سو ایمل رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور کانوں کے جتنے بھی امراض ہوں آپ کے کان میں زخم ہو اگر بہرہ پان ہو اگر اونچہ سنائی دیتا ہو نہ سنائی دیتا ہو تو آپ اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں آپ کے کانوں کے سارے کے سارے امراض ختم ہو جائیں گے یہ آپ لوگ گھر میں خود بھی تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں دوسرے لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ ہے تو آپ لوگ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکاللہ